اپنی بائبل کھولیں اس کو پڑھیں رومن فور ٹونٹی فائیو رومیو چار پچیس وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز تھیرانے کے لیے کیا کیا گیا جلایا گیا زندہ کیا گیا تو یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو راست باز تھیرانے گیا راست باز یہ ہے یہ عدالتی زبان ہے میں نے کیا بتایا یہ عدالتی زبان ہے جب کوئی مجرم جج کے سامنے پیش ہوتا ہے تو جب جج اس کے سارے کیس کی سٹیڈی کرتا ہے تو اس کو کیا کر دیتا ہے بری کر دیتا ہے کہ کوئی کناہ اس کے اب ذمہ نہیں رہا خدا ہم نے یسو مسیح نے جب مارا کفارہ دیا تو باہ کو اپنا خون دخوایا اور کیونکہ لکھا کہ بغیر خون بہائے موافی نہیں ہے اور یسو کہتا ہے میں نے عدل کا تقاضہ پورا کر دیا ہے میں نے محبت کا تقاضہ پورا کر دیا ہے آئے باپ دیکھ میں نے ایک بنے گار انسان کے لیے اپنا خون بہایا ہے باپ نے اسی وقت مجھے اور آپ کو کیا کر دیا راسبہ سے را دیا ہیلیلویہ مردوں میں تے جھوٹنے کے وسیلہ سے خدا نے مجھے اور آپ کو راسبہ سٹھہرایا بہت کچھ کہا جا سکتا وقت بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے نمبر ٹو سینٹیفکیشن کا مطلب ہے تقدیس پہلا جو جسٹیفکیشن کا مطلب ہے تصدیق یہ لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جسٹیفکیشن کا مطلب کیا ہے تصدیق یعنی تصدیق کر دی گئی ہے کہ اس کے گناہ کیا ہو گئے ہیں معاف ہو گئے ہیں and that is once for all بار بار ہمیں گناہوں کی جب آپ سچے دل سے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے ہیں تو خدا آپ کو معاف کرتے آپ کو راست باز دھرا دیتا ہے this is once for all ایک بار ہمیں توبہ کرنی ہے اور اس کے بعد دوسری بات میں نے کیا بتائی سینٹیفکیشن اس کی مردوں میں سے جھوٹنے کے وسیلہ سے خدا ہماری تقدیس کرتا ہے تقدیس کا عمل جو ہے یہ ہر روز ہوتا ہے جسٹیفکیشن تو ایک بار ہے تصدیق ایک بار ہے سینٹیفکیشن جو ہے یہ بار بار ہے یعنی پاک روح کے قدموں میں ہم نے گرنا ہے اور ہر روز خدا کا پاک روح ہمیں دوتا اور پاک اور صاف کرتا ہے پہلا پترس پہلا باپ اس کی دوسری ہے تیسا لفظ جو ہے اس کے ساتھ اس کا لنک ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ میں یہ تینوں باتیں بتانا چاہتا ہوں جسٹیفکیشن سینٹیفکیشن اور گلوریفکیشن اور تیسرے لفظ میں نے کیا بتایا گلوریفکیشن گلوریفکیشن کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں ہے پالوس کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ابھی تو دھندلہ ساتھ خواہی دیتا ہے جب میں اس کے پاس جاؤں گا تو معلوم نہیں کہ کیا کچھ ہوں گا یعنی ہم جلال میں اس کے دینے اور عبائیں بیٹھیں گے ہمارا چہرہ جلالی چہرہ ہوگا ہم جلال وہ جلال جو پترس یکوب اور یہنہ نے پہاڑ پر دیکھا تھا یسو کا چہرہ بتل گیا اس جلال کی میں بات کر رہا ہوں وہ جلال ہمیں دنیا میں نہیں ہمیں آسمان پر ملے گا کب جب ہم جسٹیفکیشن کے عمل میں سے گزرتے ہیں یہ عمل ہے نا بھئی اور پھر سینٹیفکیشن کا عمل ہے اور اس کے بعد پھر گلوریفکیشن آسمان پر ہمیں جلدی سے پانچ منٹوں میں کلام کو تھوڑا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں میں نے یہ بتایا کہ خدا اس مضمون کو جاننے کے لیے پہلے مسیح یسو کے دکھوں کو دیکھیں اور پھر جی اٹھنے کو دیکھیں پہلے جب یسو ابھی زندہ نہیں ہوا تو خداونی یسو مسیح پانیوں پر چلا میتھیو فورٹین ٹونٹی فائی متی چودہ باب پچی سہت متی چودہ باب اس کی پچی سہت پڑھ لیں وہ پانیوں پر چلا اور جب زندہ ہوا تو وہ بند کمروں سے اندر چلا گیا میں پڑھ دوں تاکہ آپ لوگوں کی تسلی ہو جائے بیس باب یونہ کی جیل بیس باب اس کی چھپی سہت میں پڑھنے کو جا رہا ہوں یونہ کی جیل بیس باب چھپی سہت آٹھ روز کے بعد جب اس کے شکیرد پھر اندر تھے اور تومہ اور ان کے تومہ ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے کیا لکھا ہے دروازے بند تھے یسو نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو دروازے بند کیوں ہیں کیونکہ وہ یہودیوں کے ڈر سے خوف زدہ تھے کہ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں جو یسو کو مسلوب کل سکتے ہیں پتہ نہیں ہمارا کیا حال کریں گے سلامتی کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرنا جس کا مطلب ہے وہ مکمل نہیں تھے کیونکہ وہ خوف زدہ تھے ان میں کمی تھی کوئی کمزوری تھی تو کمزوری کو دور کرنے کے لئے خدا میں نے کہا تمہاری سلامتی ہو مکمل خدا میں نے انہیں کیا اور وہ کیسے مقابلہ کرتے سامنے آتے بھی سامنے تو چھوڑ دیا تھا گفتر سامنے باگ میں کسی نے خدا مند کا ساتھ نہیں دیا تو یہ وہ باتیں ہیں کہ اس وجہ سے وہ خوف زدہ تھے وہ ڈرے ہوئے تھے وہ خدا مند کا سامنا نہیں کر سکتے تھے کہ ہم نے ہم میں سے ہر ایک نے خدا کو چھوڑ دیا اس وجہ سے ان کے دروازے بنتے اور خدا مند نے ناک نہیں کیا بلکہ وہ اندر آ گیا ہیلیلویہ 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 زور دار تعلیہ خدا کے جلال کے لئے ہیلیلویہ وہ بند دروازوں سے اندر آ جاتا ہے جب کسی کے دل میں خوش ہے آکا دروازہ بند ہے تو بھی خدا مند خدا آپ کے دل کو چھوٹا ہوا آپ کے جیون میں آتا ہے اور آپ کے بدن کی ساری بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے اور یہ اٹھنے سے پہلے اگر آپ میرے ساتھ ایک عوالہ دیکھیں پرانے ایدنہ میں یہ سایہ تری پر باب اس کی پہلی تین یاد ہے زایہ 53 ورس 123 پیش 703 ہمارے پغام پر کون ایمان لائیا خدا کا بازو کس پر زہر ہوا پر وہ اس کے آگے کمپل کی طرح اور خوش کے زمین سے جڑ کی مند پھوٹ نکلا ہے نہ اس کی کوئی شکل وہ صورت ہے جی اٹھنے سے پہلے یعنی سلیبی واقعات کا بات میں کر رہا ہوں مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلے یہ حالت ہے جب اس پر نگاہ کرے تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں وہ آدمیوں محکیروں مردود مردے غمناک رنج کا آشنا تار لوگ اس سے گویا روح پوچھتے اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی تو کیا لکھا ہے کہ جب اس پر نگاہ کریں تو کوئی حسن و جمال نہیں خدا کا بیٹا جس کو نبوکت نظر کہتا ہے کہ چوتھے کی صورت کیا ہے اللہ ازادہ کی ہے ارے بھئی یہ سایہ دیکھ رہا ہے جو خدا کا بیٹا ہے جو خدا ہے اس کی شکل خوبصورتی اور اس کے بیٹے کی خوبصورتی کیا ہوگی لیکن یہ سایہ کہتا ہے جب اس پر نگاہ کریں تو کوئی حسن و جمال نہیں یہ رات چھپا ہوا ہے گناہوں نے تاریکی نے کالا کر دیا ہے میلہ کر دیا میرے یسو کا چہرہ اس کو چہرہ نظر آ رہا ہے یہ سلیپی واقعہ ہے وہ ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یسو کا چہرہ دھوک سے بھرا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یسو کے مبارک چہرے سے دھوک بے رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کیل جو سر پر رکھے گئے تھے اور اس کیلوں سے خون یسو کے چہرے کو ڈھانپ دیا ہے گناہوں نے جاروں طرف سے اسے کھیرہ ورس کی شکل بدل گئی بہت سر آج بھی غور سے سنی میں بھی ایک مسمون اندن میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری یہ کہہ رہا تھا کہ وہ چھوڑا نہیں گیا تھا جب خدا میں نے کہا کہ ایلی ایلی لہا شبکنی آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو وہ تشریح کرتا خبار میں لکھتا ہے کئی لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہو بیٹے کو چھوڑ دیا ہو کیونکہ وہ تو خود کہتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے لیکن وجہ یہ تھی خدا نے سلیب پر مکمل پاکیزگی کا ظہار کرتے ہوئے مارے گناہوں کا کفارہ مکمل کرنے کے لیے بیٹے کو جھوڑ دیا ہے اگرچہ وہ گنہ غار سے محبت کرتا ہے لیکن گناہ کو نہیں دیکھ سکتا یہ خدا کی صفت ہے اس کی آنکھیں پاک ہیں حبقوق پہلا باپ اور اس کی تیرمی آیت ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا تو اس لیے خدا نے بیٹے کو چھوڑ دیا تاکہ کفارہ دیا جا سکے اگر وہ نہ چھوڑا جاتا تو میں اور آپ چھوڑ دیا جاتے میں چوتھا کلمہ نہیں بیان کر رہا لیکن کیونکہ یہ ایک بات تھی جو میں بتانا چاہتا تھا کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ یسو چھوڑا نہیں گیا آپ اس کو بتائیں بھائی اچھی طرح سے بائبل کی سٹڈی کریں کلام کو اچھی طرح سے سمجھیں تو لہذا جب اب ہم دیکھتے ہیں جب کفارہ دے دیا گیا یسو مردوں میں سے جی اٹھا رویا بدل گئی پھر چہرہ بدل گیا مکاشوہ پہلا باپ اس کی سولمیات ریولیشن چپٹر ون ورس سکسٹین اور اس کے دینے ہاتھ میں ساس تارے تھے اور اس کے موں سے ایک دو تھاری تیز دلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسا جمگتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتا پہلی رویا کو دیکھیں اور دوسری رویا کو دیکھیں کیونکہ پہلے دنیا کے گناہوں نے چاروں طرف سے یسو کے چہرے کو ڈھام پا ہوا تھا اس کا چہرہ اس قدر خراب ہو گیا تاکہ وہ میرے اور آپ کے چہرے کی کیا بن جائے خوبصورتی بن جائے وہ میرے چہرے کی رونک ہے وہ میری شاک مانی ہے تاکہ میرا اور آپ کا چہرہ ساف سترا ہو جائے ایسی دلن بنا دے جس میں نہ کوئی داگ نہ کوئی دھبا اور نہ کوئی جھری ہو تو یہ میں کمپیر کر رہا تھا جیوٹے سے پہلے اور جیوٹنے کے بعد کی بات اب ایک تو مسالوں سے ہم اس کلام کو سیکھتے ہیں تو میں نے بتایا کہ جیوٹنے سے پہلے کی حالت کیا ہے اور جیوٹنے کے بعد کی حالت کیا ہے اب یوسف کو دیکھ لیں آپ سترہ پرس کی عمر میں وہ مصر پنچوایا گیا اور وہاں جا کر بھی ایک نیا غلط فہمیوں کا سلسلہ شروع جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ قید میں ڈالا گیا اور اس کے بھائی بھول گئے سب کچھ بھول گئے لوگ یہ سمجھ رہے کہ وہ ختم ہو گیا لیکن کچھ بھی ختم نہیں ہوا ایک دن آیا یہ اس کی حالت کیا تھی مردوں میں سے جیوٹے سے پہلے کی حالت ہے جیوٹنے سے پہلے کیا میں نے بتایا دکھ ہیں مسیبت ہے پریشانی ہے بیماری ہے پرابلم ہے عذیت ہے اور وہ اس سارے دکھ میں سے گزرا ایک دن آیا کہ اس نے مردوں میں سے جیوٹنے کے درجہ کو پہنچا فتح مندی پھر پورے مصر کا کیا بن گیا وہ حاکم بن گیا ہیلیلویہ ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر اس کی تعریف اس کی تمجید اور زوردار تعلیہ خدا کے جلال کے لیے ہم بجا سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے یکوپ کی ایک بیٹی تھی اور اس کے بارہ بیٹے تھی اور اس کی بیٹی کا نام کیا تھا جلدی سے بتائیں دینہ رام تھا دینہ کا میاں کا نام ایوب تھا ایوب کی کتاب جو راست باز جو خدا سے ڈرتا تھا اور آئیزیک ٹی وی سے میں میسج سن رہا تھا تو وہ اس نے اتنی غلط شریح کی کہ ایوب کو کہتا ہے کہ تو اپنی نراستی سے توبہ کر اپنی نراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے وہ ایسے بیان کر رہا ہے جیسے ایوب نے کوئی گناہ کیا ہو حالے جنگ تو خدا کی اور ایوب تو خام کا تختہ مشک بنا ہوا ہے تو ہمارے پاس بانوں کو کلام کی سمجھ نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں جا کے جو کہ لکھ اور پہر تک لوگ کلام سنتے ہیں اور غلط کلام سے غلط نصریہ جنم لے تب اس کا کوئی قصور نہیں تھا اس میں کوئی نراستی نہیں تھی اور اسی لئے خداوند کہتا ہے تم سے تینوں دوستوں سے کہتا ہے تم سے کوئی بات نہیں بنی اور اب ایوب تمہارے لئے دعا کرے گا تو وہ تمہیں کیا کرے گا بحال کرے گا تو ایوب بھی مرتوں میں سے جھوٹنے کے درجہ کو پہنچا کئی سو سال اس نے دکھ اٹھایا یہ حتمی بات نہیں ہے ہو سکتا یہ بات غلط ہو میں نے کسی سے سنا ہے میں نے اس کی تصدیق نہیں کی کہ بہت سو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھارہ سال تک اس نے دکھ اٹھایا بیبی کریکٹر بیبی ران لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کافی عرصہ تک اس نے دکھ اٹھایا پھر وہ گھر سے نکل کر باہر بیٹھ گیا اور اس کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے پھر وہ اس کے ہاتھ بھی زخمی ہیں یہاں ہاتھ لگاتا وہاں خون ہے یہاں دیکھتا ہے پریشانی ہے پھر ان کے ہاتھ سے تکھ جا نہیں سکتا ابلیس نے مصر کی دس بیماریوں میں سے ایک بیماری کو چن کر اسے دکھ دیا اور اس نے ایک ٹھکرہ لے لیا اور اس ٹھکرے سے وہ اپنے ان زخموں کو مسلتا تھا اور جو کیڑے گر جاتے تھے تو پھر ان انسیکٹ کو ان کیڑوں کو پکڑ کے پھر دوبارہ اس جگہ پر اس زخم پر بولا کے رکھ دیتا تھا کہ یہ تمہاری خراق ہے یہ تمہاری خراق ہے اس کو کھاؤ ذرا غور کیجئے یہ مردوں میں سے پہلے کی حالت ہے اور جب مردوں میں سے جیوٹنے کے درجہ کو پہنچا تو پھر کیا ہوا بھئی ہر بات کا کیا کر دیا گیا اس کا دگنا کر دیا گیا ہالیلوئیہ پریس کارڈ پریس کارڈ پریس کارڈ پریس کارڈ ہر چیز کا ڈبل کر دیا گیا اور ایوک کے کتنے بچے تھے جلدی سے بولیے سات بیٹے اور ٹین بیٹیاں تو لوگ سوال کرتے ہیں یہ تو ڈبل نہیں ہوا باقی تو ہر چیز میں ڈبل کر دیا تو یہ ڈبل کیوں نہیں کیا آپ لوگ جواب دو کہ کونی ڈبل دیا نہیں بتا دو میں میں ہو نا ایدرہ میں بتا دیتا اس لیے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں وہ مرے نہیں تھے ہالیلویہ پریس گارڈ پریس گارڈ پریس گارڈ پریس گارڈ ہالیلویہ وہ دس کے دس زندہ تھے اور دس اور ان میں ملا دیا گئے ہر چیز کا کیا ہو گیا ڈبل ہو گیا اس کے بعد بہت کچھ کہا جا سکتا ہے یہ صرف میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں صدرک مسیح دنجو نے بھی مردوں میں سے جھوٹنے کی درجہ تک پہنچیں آگ کو تیز کیا گیا آگ کو تیز کیا گیا